محرم میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج اور رینجرز کی خدمات طلب مجموعی طور پر صوبے کے لیے فوج اور رینجرز کے 125 کمپنیوں کے خدمات طلب کی گئی ہے برطانوی انتخابات میں لیبر پارٹی کی دیوار توڑ جیت نے نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان کر دیا برطانوی الیکشن میں اپوزیشن جمعات لیبر پارٹی چار سو دس سے زائد نشستے حاصل کر کے حکومت بنانے میں کامیاب برطانیہ میں کنزرویڈیف پارٹی کے چودہ سالہ حکمرانی اپنے اختتام کو پہچی رشی سنگ مصطفی شاندار وکٹری حاصل کرنے والی لیبر پارٹی نے نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان کر دیا یو اے ای نے کراچی اسلام آباد ائرپورٹس پر ایوییشن سیکیورٹی عالمی میار کے مطابق قرار دے دی امارتی ٹیم نے دونوں ہوائی اڈو پر مختلف ایوییشن سیکیورٹی کے شعبوں کا اچھی طرح معاینہ کیا اور اتمنانیت کا اظہار کیا راول پندی سے خبر ہے کہ گھر کے سہن میں سوئے ہوئے میاں بیوی قتل گھر کے دیگر افراد کمرو اور سہن میں سوئے ہوئے تھے جو واردات سے لا علم رہے پولس کلفٹن ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں چوری کا ملزم اور تین دکاندار گرفتار ملزم نے برانچ کے کمپیوٹرز کا دس لاکھ روپے کا سمان چوری کر کے دو لاکھ روپے میں فروخت کیا ایس پی کلفٹن ڈاکٹر ازیر احمد بجٹ دو ہزار چوبیس تا دو ہزار پچیس کی منظوری کورنگ بورٹ کا اجلاس آگ کل ہوگا ارکین چیئرمنٹ پی سی بی کو اسٹیڈیمز کی اپگریشن کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے اور اب شوبیس کی دنیا سے پیش خدمت ہیں کچھ خبریں چاہت فتح علی خان کے گانے کے لیے اعزاز سینٹ کمیٹی میں بدو بدی زیرے بحث آ گیا میں نے بدو بدی سنا جس سے میرے سر میں درد ہو گیا سینٹر آمیر جشتی کے سوال پر چیئرمنٹ کمیٹی رانا محمود الحسن کا جواب ان فنکاراؤں کو تھوڑے اور پیسے دو یہ کمنٹس بھی کھول دیں گی حارون شاہد مریم نواز کی تشہیری مہم چلانے والی ادکاراؤں نے تنقید سے بچنے کے لیے کمنٹس سیکشن بند کر دیئے اور اب تازہ پتازہ خبر اس پورٹس پر سے مٹی کا ذائقہ کیسا تھا؟ بھارتی وزیر آزم نرند مودی کا روحید شرمہ سے سوال امریکہ اور ویسٹ انڈیز کے مشترکہ مزبانی میں منقد ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کی فاتح تیم بھارت کے وزیر آزم کی دعوت پر پر پرائم منسٹر ہاؤس پہنچی تو نرند مودی نے بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا جیولرز اسوسییشن کی مطابق آج مقامی صرافہ مارکیٹ میں چوبیس کرٹ میں فی تولہ سونے کی قیمت دو لاکھ نانتالیس ہزار آٹھ سو پچاس روپے پر برقرار ہے جبکہ فی تولہ چاندی کی قیمت تین ہزار بہتر روپے پر برقرار ہے اور اب موسم کی پیش کوئی محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت کراچی کا موسم بہتری کی طرف گامزن ہے اور گرمی کی لہر میں بھی کمی محسوس کی گئی ہے جبکہ کم سے کم درجہ ہرارت تیس دگری سنٹیگریٹ اور زیادہ سے زیادہ چونتیس دگری سنٹیگریٹ پر برقرار ہے خبروں سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے اور سنتے رہیے ہمارا لائف نیوز راؤنڈ اپ